اسلام علیکم ٹوڈے نومنکلیچر آف این آئونک کمپلیکس این آئونک کمپلیکس میں کمپلیکس آئین نیگیٹیو اور اس سے پہلے پازیٹیو ریڈیکل لکھتے ہیں یہ اس کا ایکزمپل گیون ہے این آئونک کمپلیکس کا K4, FECN6 K پازیٹیو ریڈیکل ہے کمپلیکس آئین نیگیٹیو ہے این آئونک کمپلیکس کو آپ اس طریقے سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں R پازیٹیو پازیٹیو ریڈیکل ہے اس کے بعد یہ کمپلیکس آئین نیگیٹیو ہے اس میں M ٹرانزیشن میٹل کو ریپریزنٹ کرتا ہے L نیگیٹیو نیگیٹیو لیگنڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے L0 یہ نیوٹر لیگنڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے کسی بھی این آئونک کمپلیکس کا جب آپ نیم لکھیں گے تو پھر اس میں پازیٹیو ریڈیکل میٹل لیگنڈ کی آرینجمنٹ اس طریقے سے ہوگی پہلے پازیٹیو ریڈیکل کا نام لکھیں گے اس پیس کے بعد فرسٹ نیگیٹیو لیگنڈ کا نیم اس کے ساتھ نیوٹرل لیگنڈ کا نیم پھر میٹل کا نیم اس کے ساتھ میٹل کی ویلنسی لکھی جائے گی یہ آرینجمنٹ نومنکلیچر کے رولز کے مطابق دی گئی ہے اب یہ نیم ہے کسی بھی اینائونک کامپلیکس کا میٹل کے نیم ٹرانزیشن میٹل کے نیم کی کلاس افیکس ای ٹی ای یوز کرنا ہے سپوز کیرومیم ٹرانزیشن میٹل آپ کو کامپلیکس میں گیون ہے تو اس کو لکھیں گے کیرومیٹ اس کے بعد کہ کچھ ایلیمنٹ ہیں جن کے سیمبلز ان کے لیٹن نیم سے آئے ہیں تو پھر جب یہ میٹل اس طریقے کے جتنے بھی میٹل ہے وہ اگر ٹرانزیشن میٹل کامپلیکس میں آتے ہیں اینائونک کامپلیکس میں آتے ہیں تو ای ٹی ای سپوز جو لگے گا وہ لیٹن نیم کے ساتھ فار ایکزمپل ایف ای آئرن ایف ای سیمبل لیا جاتا ہے اس کے لیٹن نیم سے تو پھر جب یہ اینائونک کامپلیکس میں آئے گا تو ای ٹی ای اس نیم کے ساتھ لگے گا ایف ای کو ہم لکھیں گے فیر ایٹ آئرن نہیں لکھیں گے انگلیش والا نیم اچھا یہ ایک ایگزمپل ہے اس میں کے فور پازیٹیو ریڈیکل ہے ایف ای میٹل ہے سی این نیگٹیو لیگنڈ ہے نیکس سٹیپ ایف ای کی چارج معلوم کرنا ہے پوٹاشم پازیٹیو ریڈیکل پوٹاشم کی چارج پلس ون ہوتی ہے فرسٹ ای گروپ کا اس کی ہمیشہ پلس ون ہوتی ہے پوٹاشم ریڈیکل کے نمبر فور ہے تو اس کو فور سے ملٹیپلائیڈ کیا تو پازیٹیو ریڈیکل کی ٹوٹل چارج ہو گئی پلس فور سی این نیگٹیو ریڈیکل ہے سی این کی چارج مائنس ون ہے سی این لیگنڈ سے سکس ہے تو سکس سے ملٹیپلائیڈ کیا تو نیگٹیو لیگنڈ کی چارج ہو گئی مائنس سکس نیوٹرل کمپونڈ میں پازیٹیو نیگٹیو چارجز کا سم زیرو کے ایکول ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایفی کی چارج پلس ٹو ہے پلس ٹو پلس فور ہو گیا پلس سکس پلس سکس مائنس سکس ایکول ٹو زیرو یعنی ایفی کی آپ نے ویلنسی معلوم کی ٹو اب پازیٹیو ریڈیکل میٹل اور نیگٹیو لیگینڈ کو آپ آرنج کریں سسٹیمیٹک ویسے تو پہلے پازیٹیو ریڈیکل آئے گا اس کے بعد نیگٹیو لیگینڈ کا نیم اور اس کے ساتھ میٹل کا نیم پھر اس کے ساتھ میٹل کی ویلنسی جو رومن میں معلوم کی ہے اب آپ اس کا نام لکھیں گے تو یہ پازیٹیو ریڈیکل کونسا ہے پوٹاشم اس کا نمبر نہیں لکھیں گے اس نیم لکھیں گے پوٹاشم اور اس کے بعد نیگٹیو ریڈیکل نیگٹیو ریڈیکل کونسا ہے سی این سائنو کتنے ہیں سکس تو لکھیں گے ہیکزا سائنو اور یہ آئرن ایف ای اس کا نام لکھیں گے فیریٹ تو پھر نام ہو جائے گا ہیکزا سائن پوٹاشم سوری پوٹاشم ہیکزا سائنو فیریٹ ٹو پوٹاشم ہیکزا سائنو فیریٹ ٹو اس رول کو فالو کیا ہے پہلے پازیٹیو ریڈیکل پھر نیگیٹیو لیگن پھر میٹل کا نام سفیکس ایٹی ای سے اور اس کے ساتھ اس کی ویلنسی پوٹاشم ہیکزا سائنو فیریٹ ٹو پوٹاشم ہیکزا سائنو فیریٹ ٹو اس اگزمپل میں سوڈیم پازیٹیو آئین ہے پازیٹیو ریڈیکل ہے سوڈیم کی چارج پلس ون ہے اور کوبالٹ میٹل ہے این او ٹو نیگیٹیو لیگن ہے اس کے بعد کوبالٹ کی آپ کو چارج معلوم کرنا ہے تو سوڈیم کی چارج لکھی ہے پلس ون سوڈیم کی آئین تھری ہے تو ملٹیپلائیڈ کی آئین تھری سے پازیٹیو ریڈیکل کی ٹوٹل چارج ہو گئی پلس تھری این او ٹو نیگیٹیو لیگن ہے اس کی چارج مائنس ون ہے یہ سکس لیگن ہے نمبر میں تو اس کو ملٹیپلائیڈ کرو سکھ سے نیگیٹیو لیگن کی ٹوٹل چارج مائنس سکھ ہو گئی اب نیوٹل کمپاؤنڈ میں پازیٹیو نیگیٹیو چارج اس کا سم ایکول زیرو کے ہوتا ہے تو پھر کوبالٹ کی چارج پلس تھری آئے گی کیونکہ پلس تھری پلس تھری پلس سکس ہو گیا مائنس سکس ایکول ٹو زیرو یعنی کوبالٹ کی آپ نے ویلنسی معلوم کی تھری رومن میں تھری لکھیں گے اب آپ اس کو سسٹیمیٹک ویسی آرنج کریں پہلے پازیٹیو ریڈیکل لکھیں گے اس کے بعد نیگیٹیو لیگین اس کے ساتھ میٹل اور میٹل کے ساتھ اس کی ویلنسی پازیٹیو ریڈیکل سوڈیم ہے سوڈیم لکھیں گے اس کا نمبر نہیں لکھیں گے صرف نیم لکھیں گے سوڈیم پھر نیگیٹیو لیگین نائٹرو این او ٹو نائٹرو کہا جائے گا نائٹرو کتنی ہے سکس تو لکھیں گے ہیکزا نائٹرو ہیکزا من سکس ہیکزا نائٹرو اور اور میٹل کوبالٹ ہے اس کو لکھیں گے کوبالٹیٹ ہیگزا نائٹرو کوبالٹیٹ 3 اس کی ویلنسی معلوم کی ہے اس رول کو فالو کر کے نام دیا گیا ہے سوڈیم ہیگزا نائٹرو کوبالٹیٹ 3 سوڈیم ہیگزا نائٹرو کوبالٹیٹ 3 اس اگزمپل میں پوٹاشم پازیٹیو ریڈیکل ہے کرومیم میٹل ہے نوٹو نیگٹیو لیگینڈ ہے کرومیم کی چارج معلوم کرنے کے لیے پوٹاشم کی چارج پلس 1 لکھی ہے اس کے ہمیشہ پلس 1 ہوتی ہے پوٹاشم کے آئین 3 ہے ریڈیکل 3 ہے تو 3 سے ملٹیپلائی کیا تو پازیٹیو ریڈیکل کی ٹوٹل چارج ہے پلس 3 نوٹو نیگٹیو لیگینڈ ہے اس کی چارج مائنس 1 ہے ٹوٹل نمبر اس کا 6 ہے 6 لیگینڈ سے تو 6 سے ملٹیپلائی کیا تو ٹوٹل چارج نیگٹیو لیگینڈ کی مائنس 6 ہو گئی اب کرومیم کی چارج کتنی ہوگی تو پلس 3 رکھیں گے تب یہ 0 ہو جائے گا یعنی پوزیٹیو نیگٹیو چارجز کا نیوٹل کمپاؤنڈ میں 0 ہونا چاہیے تو یہ پلس 3 ہے یہ مائنس 6 ہے اس وجہ سے پلس 3 رکھا ہے یعنی کرومیم کی آپ نے ویلنسی معلوم کی 3 رومان میں اس طرح سے لکھیں گے اب آپ اس کا نام اس کمپاؤنڈ کے نیم میں پوزیٹیو ریڈیکل میٹل نیگٹیو لیگینڈ کو ارنج کس طرح سے کریں گے تو آپ اس طرح سے ارنج کریں گے پہلے پوزیٹیو ریڈیکل پوٹاشم لکھیں گے اس کے بعد نیگٹیو لیگینڈ لکھیں گے اس کے ساتھ میٹل کا نیم ویسفیکس ای ٹی ای اور اس کے ساتھ اس کی ویلنسی اب دیکھیں کہ یہ لکھا ہے پوٹاشم پوزیٹیو ریڈیکل ہے ہیکزا نائٹرو نیگٹیو لیگینڈ سکس ہے سکس کو ہیکزا نائٹرو این او ٹو کو نائٹرو کہا جاتا ہے ہیکزا نائٹرو ہیکزا نائٹرو کرومیم کو کرومیٹ لکھیں گے کرومیٹ ویلنسیس کی 3 تو پوٹاشم ہیکزا نائٹرو کرومیٹ 3 پوٹاشم ہیکزا نائٹرو کرومیٹ 3 یہ اس کا نعم ہو گیا اس طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنا ہے جب آپ ایک اور کمپاؤنڈ ہے اس میں این اے تھری پوزیٹیو ریڈیکل ہے ایف ای میٹل ہے سی این نیگٹیو لیگنڈ ہے این او نیوٹرل لیگنڈ ہے اب اس کے بعد ایف ای کی چارج معلوم کرنا ہے سوڈیم کی چارج پلس 1 ہے اس کے 3 ریڈیکلز ہیں 3 آئینز ہیں تو اس کو ملٹیکلائٹ کیا ہے 3 سے ٹوٹل پازیٹیو ریڈیکل کی چارج پلس 3 ہو گئی سی این کی چارج مائنس 1 ہے 5 ہیں سی این لیگنڈز تو اس کو 5 سے ملٹیکلائٹ کیا تو یہ مائنس 5 ہو گیا این او نیوٹرل لیگنڈ ہے زیرو چارج تو یہ ٹوٹل چارج اس کی ہو گئی زیرو پھر پلس مائنس کو سم کریں گے نیوٹرل کمپاؤنڈ میں تو ایکول ٹو زیرو ہو گا اس وجہ سے ایف ای کی چارج پلس 2 رکھی ہے پلس 2 پلس 3 پلس 5 پلس 5 مائنس 5 ایکول ٹو زیرو یعنی ایف ای کی ویلنسی آپ نے معلوم کی ہے ٹو رومن میں اس طرح سے لکھیں گے پھر پازیٹیو ریڈیکل میٹل اور لیگنڈ کی آرینجمنٹ لکھیں سسٹیمیٹک ویس سے پہلے پازیٹیو ریڈیکل اس کے بعد اس پیس دیکھیں اس کے ساتھ لکھیں گے فرسٹ نیگیٹیو لیگنڈ پھر نیوٹرل لیگنڈ پھر میٹل کا نام پھر اس کی ویلنسی ٹو اب لیگنڈ دیکھیں ہمارے پاس سی این فائیو ہے سائنو نیگیٹیو اس کو لکھیں گے پینٹا سائنو اس کے بعد یہ نیوٹرل لیگنڈ این او این او کو لکھا جائے گا نائٹرو سائل این او ٹو ہوتا ہے تو نائٹرو این او ٹری ہوتا ہے تو نائٹری ٹو تو این او کو لکھیں گے نائٹرو سائل اب اس آرینجمنٹ کے تحت نام لکھتے ہیں سوڈیم پینٹا سائنو نائٹرو سائل فیر ایٹ تھری سوڈیم پینٹا سائنو نائٹرو سائل فیر ایٹ ٹو سوڈیم پینٹا سائنو نائٹرو سائل فیر ایٹ ٹو اس آرینجمنٹ کو فالو کر کے یہ نیوٹرل دیا گیا ہے اب آپ کو کچھ کمپاؤنٹس گیون ہے تو آپ ان کمپاؤنٹس کے نائم ہری اپلی لکھیں گے پہلے آپ کی پریکٹس ہو گئی اب ان کمپاؤنٹس کا نام لکھیں گے یہ ریڈیکل ہے پوزیٹیو سوڈیم تو پہلے آپ ہری اپلی سوڈیم لکھیں گے پوزیٹیو ریڈیکل اس کے بعد نیگٹیو لیگینڈ ہے آپ کے پاس اے کی ہے او ایچ کتنی ہے فور فور کو لکھیں گے ٹیٹرا تو آپ لکھیں گے ٹیٹرا ہائیڈرو آکسو ٹیٹرا ہائیڈرو آکسو اس پیس کے بعد لکھا ہے ٹیٹرا ہائیڈرو آکسو زنک کو لکھیں گے زنکیٹ ٹیٹرا ہائیڈرو آکسو آکسو زنکیٹ پھر میٹل کی سفیس کے ساتھ نیمینگ ہو گئی اب اس کی ویلنسی معلوم کرنا ہے سوڈیم آئین پلس ون چار جو ہوتی ہے ٹو ہے تو پلس ٹو ہو گیا اور یہ او ایچ اس کی چار مائنس ون فور ہے تو مائنس فور ہو گیا پلس مائنس ایکوال ہوتی ہے ایک کمپوانڈ میں اس کا مطلب ہے کہ زنک کی پلس ٹو ہے یعنی زنک کی ویلنسی ٹو ہے تو آپ اب اس میتھرڈ کو ذہن میں رکھ کے اس طریقے سے نام لکھ سکتے ہیں سوڈیم ٹیٹرا ہائیڈرو آکسو زنکیٹ ٹو سوڈیم ٹیٹرا ہائیڈرو آکسو زنکیٹ ٹو سیم اسی طریقے سے اس کمپوانڈ کا نام لکھیں گے پوٹاشم پوٹاشم پھر نیگیٹیو لیگینڈ سی ٹو او فور سی ٹو او فور کو کہا جاتا ہے آگزی لیٹو یہ تین ہے تو پھر لکھیں گے ٹرائے آگزی لیٹو ٹرائے آگزی لیٹو اور اس کے بعد میٹل کا نام میٹل کا نام آئے گا فیریٹ پھر اس کی ویلنسی معلوم کریں گے ویلنسی معلوم کرنے کے لیے پوٹاشم کی ویلنسی پلس ون ہے تو یہ ٹوٹل ہو جائے گی ٹری اس کی ویلنسی کتنی ہے مائنس ٹو اور کتنی ہے نمبر تین مائنس سکس مائنس سکس تو پلس کے سکس جائے گی پلس تھری ہے تو اس کی اے فی کی بنے گی پلس تھری یعنی اس کی ویلنسی ہے تھری تو آپ ہر ہی اپلی اس طریقے سے اس کمپاؤنڈ کا نیم لکھ سکتے ہیں پوٹاشم ٹرائی آگزی لیٹو فیر ایٹ سیم اسی طریقے سے